میرا نام ہے حرون گزانفر اور میرا ٹاپک ہے ڈیمزین پاکستان ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک سو پچاس بڑے ڈیم اور ریزر وائر ہیں جن میں ہم لوگ پاکستان کا پانی سٹور کرتے ہیں جو پاکستان کے بڑے ڈیم ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلہ ڈیم اس کے بعد مغلہ ڈیم، ہب ڈیم، ہانپور ڈیم، راول ڈیم یہ ان کا شمال پاکستان کے بڑے ڈیمز میں ہوتا ہے یہ پاکستان کا پانی سٹور کرتے ہیں اور یہ ٹورزم انڈسٹی کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ تربیلہ ڈیم ہے یہ پاکستان میں اور دنیا میں سب سے زیادہ جگہ گیڑنے والا بڑا ڈیم ہے اس میں یہ پاکستان کے لیکٹری سیٹی پر ڈیوز کرنے کے لیے ایرگیشن کے لیے ٹورزم انڈسٹی کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے ہم لوگ پانچ سیزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرتے ہیں پاکستان کا جو دوسرا بڑا ڈیم ہے وہ ہے منگلہ ڈیم یہ ڈیم نائنٹین سکسٹی ون میں شروع ہوا اس کی تعمیر اور نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ کمپڈیڈ ہوا یہ سب سے پہلے یہ ایرگیشن پرپلز کے لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان پنجاب کے جو زمینے ہیں اس کو سراب کیا جا سکے بعد میں اس کو الیکٹری سیٹی کے لیے یوز کیا گیا یہ پاکستان میں تقریباً گیارہ سو سے پانہ سو میگا وارڈ بجلی پرڈیوز کرتا ہے یہ ٹوریزم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ گمنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی ٹوریم انڈسٹری کے لیے بھی یہ ڈیم یوز ہوتا ہے پاکستان کا جو تیسرا ڈیم ہے وہ راول ڈیم ہے یہ اسلامباد اور پنڈی کو واٹر سپلائی کرتا ہے یہ کرتا ہے پاکستان کا جو اگلا ڈیم وہ میروانی ڈیم ہے یہ دوچستان میہ بنائیا گیا یہ پانی سپلائی کرنے کے لیے بلوچستان کی آریئہ کو بنایا گیا کیونکہ بلوچستان میں پانی سٹور پانی جرے Spider اس کے بعد یہ کرتے ہیں دوسری جگہ پر بیجتے ہیں اس لیے یہ ڈیم دو دو میں بنایا گیا اور دو دل چھے میں بانایا گیا پانی پانی کراچی کے پاس ہے اور یہ کراچی اور اس کے جو ساتھ والے علاقے ہیں ان کو ویٹر سپلائی کرتا ہے یہ نائنٹی سکسٹی تری میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئے نائنٹی سکسٹی ون میں یہ کمپلیٹ ہوا اس کے بعد جو ڈیم ہے وہ نمر ڈیم ہے یہ میاں والی کے اندر بنایا گیا اور یہ پانی سٹور کرتا ہے پانی سٹور کرنے کو لیے اور زمینوں کو سراب کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد جو پاکستان کا گومر ڈیم ہے یہ وہ ڈیم ہے اس کی حمیت بہت زیادہ ہے یہ پاکستان کا وہ سب ایسا ڈیم ہے جو پاکستان کے لیے فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور پاکستان جتنا بھی اس ایرے میں فلڈ آتا ہے یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں فلڈ کنٹرول کا سب سے بڑا ہی ڈیم اس کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ایرگیشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ڈیم کی زودت کیوں ہر کیوں پاکستان کو ڈیم کی زودت کیوں ہر اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہشت سالیح ہونے والے ہیں مہدین کے اندازے کے مطابق دو تک پاکستان میں ہشت سالیح ہو سکتی ہے اگر ایک سروے کے مطابق ایک آدمی کے لیے پاکستان میں پانی تھا وہ تھا 5,660 سکیئر کیوب جو ایک بندے کو واتر وے لیبل تھا اس کا مطلب تھا کہ بہت اچھا حاصل پانی ہمارے پاس موجود تھا اس کے بعد دوزار پانچ میں یہ پانی کم ہو کے ایک ہزار سکیور کیوب تک ہو گیا اور دوزار پچیس تک ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی کم ہو کے پانچ سو سکیور کیوب تک ہو جائے گا اس پانچ سو سکیور کیوب کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں بلکل کیس آلی کی طرف چلا جائے گا جب پانی نہیں ہوگا تو ہمارے ہم لوگ کیس آلی کی طرف چلے جائیں گے اور ہم لوگ غزاب بھی ہے جو پاکستان میں وہ بھی نہیں پیدا کر سکیں گے جو پاکستان کے اندر جو غزاب بھی نہیں پیدا نہیں کر سکیں گے اس کے لیے ہماری قومت ابھی ڈیم بنانے کے لیے کام کر رہی ہے جس میں سے ابھی کچھ پروجیکٹ ڈیم کے لیے سٹارٹ ہوئے ہیں اس میں سے سب سے بڑا پروجیکٹ دیامن باشا ٹائم ہے وہ یہ ڈیم اس ڈیم کو بنانے کا خواہ پاکستان نے تقریباً چاریس ساتھ پہلے دیکھا تھا اور اس کو تکمیل کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹاپ جنرل پرشرف کے دور میں شروع ہوا جاک کے ان کے وزیراعظم نے شوکر دزیر نے ان کا جاکہ فتا کیا اور یہ کام کمبل نہ ہو سکا اگر یہ پروجیکٹ اس وقت شروع ہو جاتا تو پاک ہم لوگ دو سو پچاس عرب میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور دس سال کے اجیے میں یہ کمپلیٹ ہوا جاتا ہے دس سال کے عرصے میں پر یہ کام شروع نہیں ہے اس کے پاس گلانی صاحب کے دور میں بھی اس کا افتحاب پر کام شروع نہ ہو سکا پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کام شروع ہوا اور اس کا افتحاب کیا گیا اور اس کام تو نہ ہیرو سکا پر اس کے زمینیں ضرور شریف دی گئی ہیں پھر نواز شروع ہوا بھی دو سال انیس میں اس کا افتحاب ہوئا ہے اور کہنے مہارین کے مطابق یہ دو سال آٹھائیس تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کی جو لاغت ہوگی دو سال دو سال دو سو پچاس تک ہوگی اور جب ہم لوگ پہلے یہ بنانے آتے ہیں تو ہماری لاغت اس سے بہت کام تھی مگر اب یہ لاغت بڑھ کے بہت زیادہ ہو جگی ہے جس کی وجہ کوئی پھر بھی کوئی مسئلہ ہے اگر ہم یہ ابھی بھی ڈیم نہ لائے تھا ہم اپنی نسلوں کو کیس سالی سے بچا سکتے ہیں پاکستان کا جو دوسرا بڑا ڈیم میں وہ بن رہا ہے وہ ہے محمد ڈیم یہ پشاور سے کچھ ہے ایریا دور میں بن رہا ہے اور یہ پشاور کے ایریا کو پائی سپلائی کرنے کے لئے یوز ہوگا پاکستان میں ڈیم بننا اس وقت بہت ضروری ہو جگا ہے ہم لوگ ایک اندازے کے مطابق بس بائیس ارب ڈالر تک کا پانی اس میں پھینک دیتے ہیں یہ ہمارے دفاع کے بجٹ کے تین گناہ زیادہ ہے اور اگر یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں ہم لوگ اپنا اپنا ایڈگیشن سسٹم کو ہم لوگ بہت زیادہ نفسان بجائے گے ہماری فصلیں کم ہوں گے اور ہمارا جو سمندر کے ساتھ والا ایریا ہے وہ بھی پانی میں پانی میں ڈوپتا جائے گا کہتے ہیں کہ اگلے بیس سال تک جو ہمارے سین کے بہت سالے جو سائلی علاقے ہیں ادھر تک یہ پانی پہنچ جائے گا اور یہ ان کے حطرہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر ڈوپ جائیں اس کے لیے ہمیں ہی کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نیشنل کرسینسیز پیدا کرنے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیم بنانے ہیں لازمی بنانے ہیں ہم کچھ تحریکیں بھی چلتی ہیں کہ ڈیم بناو ہمارے چیز درست صاحب سے انہوں نے بھی بہت اچھی تحریک چلائے کہ ڈیم شروع کرنے ہیں حکومت بھی ہماری ابھی اس پہ کام کاری ہے ڈیم بنانے پہ اور لوگوں کو بھی اس کے لیے متحرک ہونا پڑے گا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اور انہوں نے ڈیم پانڈ کے لیے چندے بھارا بھی دیں ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیم اگر ہم لوگ اسی طرح ہم لوگ یک جا رہے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں ڈیم لازمی بنے گا